تو تماشمین کٹھے کر کے یہ سمجھ رہی تھی کہ کشمیر کو اس نے فتح کر لیا وزیر اعظم کے ایک جلسے نے ساری کی ساری ان کی خوشیوں کو ملیہ میٹ کر دیا اور آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے جس طرح جرت مندی سے دلہرانہ طریقے سے ایک دفعہ پھر موڈی کی انتہا پسند سوچ کو دنیا کے سامنے بے نکاب کیا رس ایس کا جو نظریہ ہے جو ہندی طوا سے جڑا ہے جس کا مقصد کشمیریوں کی نسل کشی اور وہاں اقلیتوں کو خصوصاً مسلمانوں کو نہ صرف تمام طرح انسانی حقوق کو پمال کر کے دیوار سے لگانا بلکہ انہیں تھرڈ گریڈ سٹیزن کے طور پر ٹریٹ کر کے وہ اپنی سپرمیسی ہندوستانی کی عادت جس طرح اجاگر کرنے میں مصروف ہے وزیراعظم نے ان کے چہروں سے پردے اٹھا کے بے نکاب کر کے ان کی تمام طرح غلازت سے بری سوچ وہ عوام کو یہ میسیج دیتی ہے کہ ایک طرف آپ کا مقدمہ لڑنے والا وکیل ہے تو دوسری طرف آپ کو بیوکو بنانے والا شاہی خاندان ہے کشمیر کے عوام نے انشاءاللہ جن دو کو عزمان چکے ہیں ان کو دوبارہ عزمانے کی گلتی نہیں کرنی پہلی دفعہ کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے جا رہا ہے اور وزیراعظم کی قیادت میں انشاءاللہ پی ٹی آئی تمام سیٹیں جیت کے وہاں حکومت بنانے جا رہی ہے اور جو اس وقت اس الیکشن کے اختتام سے پہلے ہی شور مچا کے ایک مخلاہٹ میں الیکشن چوری کرنے کی داستانیں شروع کر رہے ہیں انہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ کشمیر کی ہر داستان جو ہے وہ پاکستان کی قومی سلامتی سے جڑی ہے کشمیر کا ہر راستہ جو ہے وہ پاکستان کے دفاع کا زامن ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کشمیر میں جا کے کشمیریوں کی غیرت کو للکاریں اور غیور کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کے اداروں کو متنازہ بنانے والوں کو ووٹ دیں تو لہٰذا ایک جلسے سے مریم بی بی کی ٹانگیں کیوں کامنا شروع ہو گئی ہیں اگر آپ کا عوام کے دلوں میں کوئی جگہ یا پذیرہ ہی ہے تو ووٹ تک انتظار کریں آپ کو عوام خود بتا دیں گے کہ آپ کی جو سابقہ کارکردگی ہے اور جس جماعت کے سربراہ کے طور پہ نون اس سیلیکشن کے اندر اتری ہوئی ہے عوام یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ اکثریت کشمیریوں کی یوکے میں بستی ہے یورم میں بستی ہے بیرون ملک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو محل ہیں جس کے اندر جو ہے نون لیگ کا سربراہ بماں اہل و یال اور خاندان قیام پذیر ہے اور دعائی لینے گیا قوم سے جھوٹ بول کے جو شخص عدالتوں سے جھوٹ بول کے دعائی لینے گیا لیکن میں امید کروں گا کہ پچیس جولائی کو سیلیکشن نہیں الیکشن ہوگا اور اگر شفاف طریقے سے وہ الیکشن ہوا تو انشاءاللہ جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی جیت تیر کی ہوگی جیت شہید بھٹو کی پارٹی کی ہوگی شہید محترمہ بنظیر بھٹو کی پارٹی کی ہوگی بلاول بھٹو درداری صاحب کی پارٹی کی ہوگی اب دوسرا ایشو جو بڑا میں سمجھتا ہوں شدت اختیار کر رہے وہ کرونا ہے اور ہر شخص کرونا کے ایشو کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے سیاست کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا نقصان میں سمجھتا ہوں کئی نہ کئی ہماری شہریوں کو ہوتا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کراچی شہر کے اندر جو پوزیٹیف کیسز کی شرعہ ہے وہ تقریباً تئیس اشاریہ بارہ فیصد ہے 23% پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پوزیٹیفٹی ریشو ہے کرونا وائرس کے کیسز کا کراچی شہر میں اور اگر آپ لوگ یاد کریں آج سے دس روز پہلے یہ پوزیٹیفٹی ریشو ساڑھے آٹھ نو پرسنٹ ہو گیا تھا جب حکومت نے بندشوں کو ریلیکس کرنے کا فیصلہ کیا چونکہ نسی او سی چیزوں کو ریلیکس کر رہی تھی بخریت کے دن آ رہے تھے لوگ شاپنگ بغیرہ کرتے ہیں شادی بیعہ کی تقریب ہوتی ہیں تو ایک طرف نسی او سی کا پریشر تھا ایک طرف عوام کا پریشر تھا تو حکومت نے بندشوں کے اوپر نرمی کی اس ہدایت کے ساتھ اس تاقیت کے ساتھ کے شہری ایس او پیس کا خیال رکھیں گے ایس او پیس کو فالو کریں گے تاکہ کرونا وائرس کے کیزس میں شدت نہ آ پائے بڑھ قسمتی کے ساتھ وہ ایس او پیس اس طریقے سے فالو نہیں ہوئے نہ لوگوں نے ایمانداری کے ساتھ ایس او پیس کو فالو کیا نہ اس طریقے سے ویکسنیٹ کرایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ دس بارہ روز کے اندر پوزیٹیوٹی ریشو جو ہے تئیس فیصد تک پہنچ گیا ہے اور اب عید عید الازہ سر پر ہے لوگ قربانی بھی کریں گے ان کی تقاریب بھی ہوں گی بڑی دینجرس الارمنگ تشریشناک سیچویشن ہے میں ایک بار پھر شہریوں کو شہریوں کے اپنے مفاد میں ان کی اپنی بھیتری کے لیے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدارہ ایس او پیس کو وائلیٹ نہ کریں خدارہ حکومت کی دیوی گائیڈ لائنز کو فالو کریں حکومت نہیں چاہتی کہ وہ سختیاں کی جائیں وہ بندشیں واپس لگائی جائیں کیونکہ جب ہم سختی کرتے ہیں بندشیں لگاتے ہیں تو کبھی پی ٹی آئی کچھ کہتی ہے کبھی ایم کی ایم کچھ کہتی ہے کبھی کوئی ڈاکٹرز کے بارے میں نہیں سوچتا کبھی کوئی ہیلتھ ورکرز کے بارے میں نہیں سوچتا ہسپتالوں کے بارے میں نہیں سوچتا کہ اس وقت جو یہ پوزیٹیوٹی میں اضافہ ہو رہے ہیں لوگ بڑے پیمانے پر بیمار ہو رہے ہیں ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں ہسپتال میں ہسپٹلائز ہو رہے ہیں پھر سیچویشن خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہری چاہتے ہیں کہ حکومت سختیاں نہ کرے حکومت بندشیں نہ لگائے تو میں شہریوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ایس او پیس کو فالو کریں اگین غیر ضروری طور پر نہ نکلیں ماسک ضروری طور پر پہنیں ویکسینیٹ کرائیں ویکسین بافر مقدار میں اویلیبل ہے ویکسینیٹ کرائیں تاکہ ہمیں سخت فیصلے نہ کرنا پڑے لیکن میں شہر